اسے پہلے کہ جنگ دی ایکچول سیچوئیشن دے ویچ جائیے یا اس لیگا البات کریے ان سارا جیمیاں نوں قدن تو پچھوں انڈی پی دے میمبر کہہ رہے ہیں کہ اسی اپنی میمبرشپ کینسل کر دے رہی ہیں اسی انڈی پی دے میمبرشپ ہی نہیں ڈکھنے تو اسی زیادتی کیتی ہے یہ غلط کم کیتی یہ شاید پہلی بار کم از کم مجھے یاد نہیں آرہا ہے اس سے پہلے کب ایسا ہوا تھا اتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اندر یہ ایک کا دکہ بھی اکتی نہیں یا کہ یہ ہمارے نہیں بہت بہت لوگ بہت لوگ ایک پوسٹرز لے کے آ رہے ہیں اور ان کو پیٹا جا رہا ہے اور اس کے ویڈیوز آ گئے ہیں اور یہ تب اتنا مشکل کر دیا ہے اسرائیل نے اپنے شہریوں کے لیے بھی کی پروٹیسٹ کرنا کی اب میڈیا ہاؤسز کو بند کریں گے یہ کریں گے ایسی دھمکیاں بھی دی جاری ہیں آج سات اکتوبر تباد تقریباً چودہ دن ہو گئے نہیں جڑے جنگ لگی نو جیدے ویچھ لگا تار اسرائیلی لڑاک کو جہاز گازہ پٹی دیو تے بمپ سٹ رہے ہیں ہماس نے جدوں حملہ کیتا تھا اس دے ویچھ بہت سارے لوگ مارے گئے سن لیکن اس تو بعد جس طریقے نال اسرائیل نے اٹیک کیتے ہیں اس دے ویچھ بھی ترتالی سودے قریب جیدے فلسطینی لوگ مارے گئے ہیں جنہ چھو پندرہ سودے قریب بچے دسے گئے ہن ہرنہ کئی قسم دے کئی انگل نے اس جنگ دے انہ دے ویچھو ایک کہہ ہے کہ ہزبالہ نال ایک اور گروپ پہ جڑا ہے لبنان چاؤں راکٹ فائر کر رہا ہے تے وہ ہماس دے مدد کر رہے ہیں یونائٹر سٹیٹس کینیڈا تے یوکے یہ تصدہ طور دے ہو تے جڑی اسرائیل دے مدد کر رہے ہیں کیونکہ وہ جیوز کمیونٹی دے حق دے ویچھ نے تے فلسطینیہ دے حق دے ویچھ نہیں ہن بے شک گل صرف ہماس دے کہہ رہے ہیں کہ سمچھے طورتے ہی فلسطینیہ نال بہت دیر تو جڑا اگریشن ہے وہ چل رہا ہے سو آج ساڑنال گل بات کرن لہی ساڑے اپنے ہی ساڑے کانٹنٹ پروڈیوسر نے منی مقدش شرمان جی وہ گل بات کرن گئی دس انگی کے لیٹسٹ کی ہو رہا ہے گل صرف ان گازہ پٹی تک یا اسرائیل تک سیمت نہیں رہی یہ ان بار سپیل آؤٹ ہو رہی ہے باہر خورتا جتھے ہونی ہے سو ہونی ہے کینڈا دے ویچھ سپیل آؤٹ ہو رہی ہے ایک ایم پی پی فائر کر دی گئی صرف اس کر کے کیونکہ وہ فلسطینیہ دی حق بچ بول رہی سی اس دی کی کہانی ہے شرم جید جیہاں نو توڑا بہت بہت سواگتا ہے آپ کا بہت سکریہ اتھان صاحب پہلا دے میں ایتھوں کروئی شروع کرنا چاہنا ساڑے کینڈا دے ویچھ انٹیریو دی ویدان سبہ چھے جتھے وہ ایم پی پی کہنے نے اندرہ سلطہ ہو ایم لے نے لیجسلیشہ دو بچ ایک عورت جیڈی سارا جیما لا دی ایم لے یا ایم پی پی سی اوہو کچھ بول رہی سی اس دے بعد سخت اتراز کیتا گیا جی پھر اس نے کاکس چوئی کر دیتا گیا جی جی ہونڈے اس دا کانٹر رییکشن ہور ہو رہے ہیں ساری کہانی کی ہے جی جی تو سہرہ جیما ڈی پی کی ایم پی پی ہے ہیمیلٹن انٹیریو سے اور انہوں نے جو ہے سات اکتوبر کو جو ہماس کا حملہ ہوا اسرائیل پر اس کا جو ہے انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا اس پر جس پہ انہوں نے اسرائیل پر اس کی ذمہ داری لا دی تھی اور کہا کہ اسرائیل کافی دشکوں سے پیلسٹینیانز پر حملے کر رہا ہے بچے بڑھے نوجوان سارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو یہ بند ہونے چاہیے سیز فائر ہونا چاہیے تو انہوں نے سیز فائر والی بات بعد میں انہوں نے کہی جب یہ اسرائیل کے حملے شروع ہو گئے تو اسی ٹائم پر ان پر انٹی سیمیٹیزم کا الزام لگایا گیا جو انٹیریو کے پریمیر ہے ڈاغ فرڈ انہوں نے سینچر موشن لانے کی بات کی ان کے خلاف تو پہلے تو انڈی پی نے اس کی سختی سے مضامت کی لیکن اس کے بعد جو ہے آج انڈی پی نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ان کو سیرا جیمہ کو ان کو کاکس سے باہر نکال دیا ہے اب جیوش گروپس نے اس کو ویلکم کیا ہے کچھ گروپس نے لیکن جو لیبر یونیون سے وہاں کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی مطلب ناقابل برداشت ایک موف اینڈی پی کی طرف سے کیا گیا ہے اور ہم لوگ بھی جو ہے پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ایک لوکی جو ہے ایک سیچویشن ہو گیا حالانکہ اینڈی پی نے آج پھر سے کہا ہے کہ سینچر موشن کے خلاف اینڈی پی سیرا جیمہ کو سپورٹ کرے گی اگر ڈاگ فورڈ یہ سینچر موشن لے کر آتا ہے ہم آتے ہیں لیجسلیشن میں لیکن کاکس سے تو ان کو باہر نکال دیا ہے یہ کہہ کر کہ وہ یونی لیٹریل ایکشنز لے رہی ہیں جو ان کے بیچ جو ایک سمجھوتا ہوا تھا پارٹی کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ قائم نہیں رہی ہے وہ ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے سیرا جیمہ نے کہ وہ کیونکہ وہ دیسیبیلیٹی رائٹس ایکٹیوز بھی ہیں خود بھی ہیں جو شکار ہے اس کی تو وہ کہتی ہیں پہلے بھی انہوں نے کہا ہے میں دو سال پرانے ایک انٹرویو دیکھ رہا ہے کہ مطلب میں لوگ بہت لوگ کو انکمفرٹبل کر دیتی ہوں اپنی باتوں سے تو انہوں نے یہ بات تو کہا ہے اور ایکٹیوز کا ایسا ہے کہ آپ پرانی روایتوں کو آپ چیلنج کرتے ہیں اور اس کیس میں جو ہے بہت سے کینیڈین پولٹیشنز ہیں جنہوں نے پیلیسٹائن کے ساتھ جو ہے جانا فیصلہ لیا ہے جنگ دی ایکچول سیچویشن دی وچ جائیے یا اس دی گال بات کریے ان سارا جیمیانوں کڈن تو پیچھوں اینڈی پی دے میمبر کہہ رہے ہیں کہ اسی اپنی میمبرشپ کینسل کر دینی ہے اسی اینڈی پی دی میمبرشپ ہی نہیں دکھنے جی جی تو اسی زیادتی کیتی ہے غلط کم کیتا ہے جی جی غلل اتھے تک سیمت نہیں کہ ایک ایم پی پی سارا جیمہ فلسطینی ہیں دے حق چا گیا سو جیوز دی بہت وڈی گھنٹی جڑے اسرائیلی لوگ نے جیوز نے انہ دی بہت وڈی گھنٹی نے ایک مزارہ کیتا کہ بند کرو ہے فلسطینی ہیں مار رہے ہیں تو اسی خام کھا ہاں اسی تو اڈینال نہیں ہن جی جی یہ اوڈا اسرائیلی سرکارتے کی اثر پہے گا دیکھیں اسرائیل کی سرکار پر دراصل باہر کے پروٹیسٹ کا اثر نہیں ہوتا ہے جب تک فورین گورنمنٹس کچھ نہیں کرتے ہیں کیونکہ آلٹیمیٹلی پریشورٹو گورنمنٹس ہی ڈال سکتے ہیں خاص کر کے یونائیٹڈ سٹیٹس یونائیٹڈ سٹیٹس اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے بہت سالوں بعد مجھے کم از کم یاد نہیں آرہا ہے پچھلی دفعہ کچھ اس طرح سے جرمنی فرانس بریٹن اور یونائیٹڈ سٹیٹس ان کے سارے گورنمنٹس اسرائیل کی تائید میں کھڑے ہو گئے ہوں مجھے یاد نہیں آرہا ہے اس سے پہلے کب ہوا تھا اس طرح سے عام طور پر دو ایک کنٹریز سپورٹ کرتے ہیں اور پھر دو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے دوسرا یہ کہ پروٹیس آؤٹلو کر دیئے گئے تھے جرمنی میں فرانس میں اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں کھولکیسر کو پر بریٹن میں بھی یہ کوشش ہوئی ہے لیکن جس طرح سے ہم کراؤٹ دیکھ پا رہے ہیں کل جو رویوار کو نیو یورک میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے پرو پیلسٹینین یہ شاید کسی اور شہر میں ہوا ہوگا جو ڈرون فوٹیج میں نے دیکھا پر او دے ویچے تلے پیلسٹینین شامل نہیں گے ہاں مطلب جو پیلسٹائن کے بھی جو ریفیوجی ہیں جو بہت پہلے آ چکے تھے اور بہت سے گورے لوگ بھی ہیں جن کو لگ رہا ہے خاص کر جو ینگ جنریشن یہ مطلب غور کرنے والی بات ہے جو بہت اینڈلیس کہہ بھی رہے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے جو فلحال کالج میں ہیں کل کے وہ لیڈرز بنیں گے ازرائیل کے لیے ان لوگ کی ویسے دکتیں پیدا ہوں گے کیونکہ آپ نے جو ہے اپنی جگہ ان کے دلوں میں آپ نے کھو دی ہے جو آپ یہ گازہ پہ بمباری کر رہے ہیں تو آگے چل کے یہ جب لیڈرز بن جائیں گے ہزاروں کی گنتی میں ہیں امریکنز ہو چاہے ینگ فرنچ لوگ بریٹش ہو یہ سارے کے سارے جو ہے اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ اٹیک ہوا تھا آپ پر لیکن اس کا جو ڈس پروپورشنٹ ریاکشن آپ لوگ کی طرف سے گیا ہے چھ ہزار بم آپ نے چار پانچ جنوں میں پھیک دیئے ہیں پانچ ہزار اٹھاسی لوگ جو افیشل فگر ہیں مارے جا چکے ہیں ان میں سے جو ہے پاندھا سو سے زیادہ بچے ہو گئے ہیں دشیر دشیر فنا کرتے ہیں ایک دم ایک دم اور 1.4 ملین ہے چودھا لاکھ گازہ کے لوگ جو توٹل اس کی پوپلیشن جو ہے تئیس لاکھ کی ہیں چودھا لاکھ انٹرنلی ڈسپلیسٹ ہو گئے ہیں اسرائیل نے بولا تھا کہ آپ نوردن گازہ خالی کر دو کیونکہ یہ گراؤنڈ افینسیو ہو گا وہ خالی کر کے جو لوگ گئے تھے ان میں سے بہت لوگ واپس آ گیا ہیں کیونکہ اب جو سادن گازہ میں کوئی فسیلیٹی نہیں ہے کوئی ریفیوجی کیمپ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کہا جائیں گے وہ بولے کہ بھائی اس سے اچھا تو ہم اپنے گھروں میں رہ کے مرجان ہاں ہم ختم ہو جائیں گے اگر اسرائیل ہمیں اس تو نابود کرنے پر آمادہ ہے ہم کیا ہی کر سکتے ہیں لیکن اپنی زمین نہیں چھوڑ گی شرمان جی ٹرانٹو دے بچے مزارہ ہویا یہ مزارہ ایک یونیک سی جی کی ہویا ہوتے ہیں تو جو جو جویش گروپس ہیں بہت سے یہاں کے کنیڈینز ہیں یا پھر دنیا بھر کے جویش خاص کر کے وائٹ جویش لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ان کی آج صبح ٹرانٹو میں ایک گھنٹے تک ٹرافک بند ہو گیا تھا ازرائیلی ایمبیسی کے سامنے ان لوگوں نے مظاہرہ کیا اور یہ کہہ رہے گی ہم بھی یہودی ہیں لیکن جو سٹیٹ آف ازرائیل جو قتل و غارت کر رہا ہے اس کے ہم خلاف ہیں اور آپ یہ اکیپیشن جو آپ الیگلی کر رہے ہیں پالیسٹائن پر اس کو آپ ختم کریں کیونکہ اب صرف گازہ تک یہ محدود نہیں ہے آج ازرائیل نے سادن لیبنان پہ بھی بمباری کی ہے سیریہ کے دو شہر الیپو اور ڈیمیسکس ان کے ائرپورٹس پہ حملے ہوئے ہیں جس میں دو لوگ مارے جا چکے ہیں جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر بھی اسرائیلی گراؤن فورسز نے فائرنگ کی ہے جس میں لوگ مارے گئے ہیں پالیسٹینینز تو اب یہ کانفلکٹ اسکلیٹ ہو رہا ہے اور جو ہے یہاں کے اور دنیا بھر کے میں نے یونیٹس ٹیٹس میں بھی دیکھا یوکے میں بھی ہم نے دیکھا جو جوئیش گروپس ہیں بہت سے ان لوگوں نے جو ہے سپورٹ کیا ہے پالیسٹینینز کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا پورا اکپیشن غلط ہے آپ ہی کی وجہ سے جو ہے آپ ہی کے غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے تو اسی اجارے وہ لوگ ہاں وہ تو اتھے بیٹھے اور ایک کے بعد جو ہے آپ رفتہ رفتہ ان کی زمینیں ان کے گھر آپ چھیندے چلے گئے دوسرا یہ آپ نے کیا ہے کہ آپ کے غلط پالیسیز کا نتیجہ دنیا بھر کے یہودی پر پڑے گا کیونکہ جو انٹی سیمیٹیزم ہے جو ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ پھیلے گا کیونکہ جو باہر ہیں جو اسرائیل یہودیوں کا ایک سمبل بن چکا ہے وہ خود ہی کوشش کرتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ وہ ہی جو ہے ایک جو ہے ترجمان ہے اس پورے community کا وہ اب دنیا بھر کے یہودیوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ انٹی سیمیٹیزم جب بڑھے گا نارمل جیویش لوگ جن کا اسرائیل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ان پر اس کا اثر پڑے گا اٹیکس ہو سکتا ہوئے ہیں اٹیکس آپ دیکھیں ہو رہے نہیں ہاں تو یہ دنیا بھر میں کیا انٹی سیمیٹیزم پھیلے گا کیا ازرائیلی اور یویش جو دو الگ ایڈنٹیز ہیں کیا ان دونوں کا کنفلیشن ہو جائے گا جس وجہ سے یہودی دنیا بھر میں اس بات سے انسیکیور رہے گا کہ ان کو کہیں اسرائیل کے ساتھ جوڑا نہ جائے تو یہ سارے ان کے ویلیڈ کنسرنز ہیں اور تیسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمینیٹیرین کاؤز ہے جو سکرپچرز میں یقین رکھتے ہیں جو ایک دم مذہبی قسم کے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سکرپچر میں دنیا کے کسی بھی مذاہب میں کسی بھی سکرپچر میں ایسا قتل و غارت جو آپ نے کیا ہے بچے بڑھے نوجوان عورتیں مریز ہاں کوئی بیمار ہے کوئی ضعیف ہے آپ نے کوئی فرق نہیں کیا سب پہ آپ نے بمباری کی تو اس طرح سے چورچز پہ حملے ہوئے ہیں آپ دیکھئے تو لوگوں کی عبادت گاہ پہ حملہ کرنا پہلے ہی ایک کسی بھی مذہب میں وہ غلط جن مالا گیا بلکل بلکل تو یہ سب کچھ آپ نے کیا تو اب دنیا بھر میں آپ دیکھئے حالانکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا فورن گورنمنٹس نے تو کے بعد ایک پروٹیس میں حصہ لے رہا ہے اس سے یہ میسیج ضرور جا رہا ہے کہ گورنمنٹس کچھ بھی کہیں لیکن جو ان کی جنتہ ہے وہ ایک بہت بھاری تعداد میں پالیسٹین کو سپورٹ کر رہی ہے اچھا شرمہ جی ہنہا خیر دے ویچسن وی ضرور دسو بھی کون کتھے کھڑا پہلا تھے انڈیا بھارے بھی دسو کہ انڈیا دی سپورٹ کین ہوا فلسٹین ہوا یا اسرائیل ہوا جی تو یہ بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ جب سات تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ٹائک و حماس کا تو اسی ٹائم پہ نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اسرائیل کے سپورٹ میں ٹویٹ کر دیا اچھا اس کے بعد جو ہے بات یہ سننے کو اس پہ میں آؤں گا لیکن اس کے بعد دوت دن بعد ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے جو افیشل سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے پیلسٹینین کاؤز کو سپورٹ کیا ری ٹریٹ کیا کہ ہم پیلسٹائن کا جو ہے کاؤز اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں جو ہے یہ سیز فائر ہو ختم ہو اور ٹو سٹیج سیلوشن جو پہلے سے جو ہے اس کے سپورٹ میں اس کو ری ٹریٹ کیا گیا پوزیشن کو اور اب جو ہے پرسو کمیٹ آف انڈیا نے پہلا ایک ریلیف مشن بھیجا ہے گازا کے لیے پیلسٹینین لوگوں کے سپورٹ میں ایک ہوای جہاز میں سارے چھے ٹن میڈیکل سپلیز 32 ٹن باقی ریکنسٹرکشن مٹیریل وغیرہ وغیرہ جو ریکنسٹرک کرنے کے لیے بھیجا ہے شپج نہیں سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ہوای جہاز آئے فورس کا تو وہ بھیجا ہے اور یہ پہلا ہے اس کے بعد شاید اور بھی ہو تو لوگوں نے بہت اس کو سراہ بھی ہے اور یہ سننے میں آیا ہے اس وجہ سے ہوا کیونکہ جو پہلے موڈی صاحب نے ٹویٹ کر دیا تھا اس میں ایک آرٹیکلز بھی آئے ہیں اس سے جو ہے ایراب ورل میں نارازگی پیدا ہو گئی اور پھیلنے لگی اور گورنمنٹ اف انڈیا منسٹری اف ایکسٹرنل افیرز نے کہا کہ یہ جو ہے ان کے سوشل میڈیا ٹیم نے ٹویٹ کر دیا یہی صحیح سٹیپ بھی ہے کہ جہاں پہ ہو رہا ہے دسٹرکشن وہاں پہ آپ ریلی بھیجیں گے دنیا کے باقی ممالک جو ہے وہاں پہ آپ دیکھئے ایک دم بٹا ہوا ہے ادھار جیسے جرمنی فرانس یہ آپ کا یونیٹی سٹیٹس یونیٹیڈ کنگڈم نے تو سالیڈلی اسرائیل کو سپورٹ کر دیا کینڈا نے بھی کینڈا میں بھی پہلے کیا تھا لیکن آپ تھوڑا سا اس میں فرق آ گیا ہے وہ یہ کی میلینی جولی کیجئے آپ سٹیٹمنٹ دیکھئے وہ کہہ رہی ہیں کہ سیس فائر ہونا چاہیے بند ہو یہ اور جو ہے we condemn the hamas attacks but we also understand that the palestinian people جو حملے ہو رہے گازہ پر یہ بند ہونے چاہیے relief and reconstruction ہونا چاہیے تو یہ باتیں وہ کینڈا بول رہی ہیں Trudeau نے بھی almost similar statement دیا تھا prime minister Trudeau نے تو یہاں پہ تھوڑا الگ ہے لیکن Germany France Britain اور United States public protest ہونے کے باوجود ان لوگوں نے palestinian کے palestinians کے support میں کچھ بولا نہیں ہے خاص جو بائیڈن نے حالا کی بول دیا تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ ceasefire ہونا چاہیے وغیرہ لیکن ان کے statement سے کچھ ہوتا نہیں ہے جب خود وہ گئے وہاں پر انہوں نے اس کو ignore کر دیا بھی سیم چیزیں کہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ تو solid Israel نہ کھڑے ساری دنیا نہ پتا بالکل اور یہ شاید جو باقی دیش ہیں اسیا آفریکا میں جن کو بڑی امید تھی کہ United States جو ہیں وہ تھوڑا سا ایک humanitarian stand لیں گے وہ نہیں ہو رہا ہے وہ ایک openly partisan این کا ہو گیا ہے ایٹیٹوڈ تو یہ تھوڑا سا شاکنگ باقی دیش مسلم world خاص دورتے ہوتے اسرائیل دیتے فلسطین دیالے دولی بہت ملک جی بہت سارے ہیں جارڈن ہے مصر ہے ایجپٹ ہے سعودی عربیہ ہے لیبنون تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور جارڈن اس نے جو ہے اسرائیل جہاز وہاں افغانستان ایران ہو کر نہیں جاتا جو شارٹر روٹ ہے وہ عربیان سی ہوتے ہوئے گھوم کے سعودی عربیہ کے ایرپ سپیس سے جارڈن ہوتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہوتا ہے کیونکہ ان دو سٹیٹس میں اسرائیل کا پرابلم نہیں ہے فلحال یونائٹی عرب ایرپ کے ساتھ بھی اسرائیل نے اپنا مسئلہ حل کر لیا ہے پتہ وہاں ان کا trade ہو رہا ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں ایک پوزیٹیو ان کا attitude ہو لیکن سعودی عربیہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ حالی میں آئے ہیں جارڈن نے حالانکہ بہت بڑا جارڈین پوپولیشن کوشش کر ہے اور یہ بھی کہا ہے سعودی عربیہ نے خاص کر کہ اسرائیل ہمارے لئے نیگوشیشن کی زمین وہ کھینچ رہا ہے ہم سے کہ ہم اپنے پوپولیشن کو یا پورے عرب ورل کو ہم کیا جواب دیں گے اگر اسرائیل کوئی بھی نیگوشیشن کے لئے رازی نہیں ہے آپ نون سٹاپ حملے آپ کر رہے ہیں گراؤنڈ اٹیک دی ویٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ اٹیک کے لئے جو ہے آپ پوری تیاری ہو چکی ہے اسرائیل ٹینک اور گراؤنڈ فورسز وہاں پر بورڈر پر کچھ دن ہو گئے ویسے ابھی کی بات نہیں ہے سٹینڈ بائی ہے اور کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے سننے میں آرہ کہ انہیت سٹیس نے روکا ہوا ہے کیونکہ ہمینیٹیرین ایڈ گیا ہے تین کافلے گئے ہیں فلحال اور انہی پریشر ہون دے بایو دنیا دے انہی ملک پریشر پارے جو مزارے ہون لگ پہنے خاص دے جدھوں جیو ہی کہنے پہنے کہ اسرائیل غلط تھا اور انہی اس طرح نہیں کرنا چاہی دے انہی ظلم نہیں کرنے چاہی دے اس روشنی دے جیو گراؤنڈ اٹیک کرن گئی یا ایمیٹ ڈراؤ آئی 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 یہ کہنا بڑا مشکل ہے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے اور یہ شاید پہلی بار ہوا ہے اتنے بڑے پیمانے پر کہ ازرائیلی بہت ازرائیل کے اندر اپنے گورنمنٹ کو کے خلاب پروٹیس کر رہے ہیں ان پر کیسز ٹھوپے جا رہے ہیں ان کو نوکریوں سے برخاص کیا جا رہا ہے ازرائیلی جویش لوگ ان کو پیٹا جا رہا رہا ہے نیتانیہو صاحب کیونکہ خود اتنے پروٹیس میں گھرے ہوئے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا جو ریپوٹیشن ہے اس کو صدھانے کا شاید بہت بہت اور ایک کوئی سروی آیا حالانکہ کتنا ایک مالوم نہیں کسی اسرائیلی میڈیا نے چلایا کہ 79% لوگ جنہوں نے حصہ لیا اس پول میں انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ صرف نیتانیہو گورنمنٹ ہے اور نیتانیہو اس سرکار کو برخاص کرنا چاہیے انٹرنل ٹربل بہت ہے اور اسرائیل کے ایک منسٹر نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو اسرائیلی اپنے گورنمنٹ کے خلاف یہ سب کر رہے ہیں ان کو اسرائیلی ملیٹری کا مورال ڈاؤن کر رہی ہے تو کوئی پروٹیس کو آؤٹلو کر رہے جس حساب سے جیروسولم میں ٹیلی ویب میں پروٹیس ہوئے ہیں اس ایکشن کے خلاف یہ شاید پہلی بار کم از کم مجھے یاد نہیں آرہا اس سے پہلے کب ایسا ہوا تھا اتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اندر بہت لوگ پوسٹرز لے کے آ رہے ہیں اور ان کو پیٹا جا رہا ہے اور اس کے ویڈیوز آ گئے ہیں اور یہ اتنا مشکل کر دیا ہے اسرائیل نے اپنے شہریوں کے لیے بھی کی پروٹیس کرنا کی اب میڈیا ہوسٹس کو بند کریں گے یہ کریں گے ایسی دھمکیاں بھی دی جاری ہے سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی